بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحلول اقدتم من لسانی یفقہ گولی صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم دیکھیں شیطان دو طرح سے ہیں دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ناری شیطان اور دوسرا ہوتا ہے خاکی شیطان ناری شیطان وہ ہوتا ہے جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے جو آپ کے اندر کے باطن کے معاملات کو خراب کرتا ہے اور خاکی شیطان کون ہوتا ہے خاکی شیطان وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں انسان کا لبادہ اڑے ہوئے ہوتا ہے لیکن اپنے باطن کو شیطان کے حوالے کر چکا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے ظاہر سے بھی لوگوں کو شیطانیت کی طرف راگب کرتا ہے آج کے اس دور کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگ تصوف معرفت حقیقت حقیقت اور ان کی کیونکہ بوکس بھی موجود ہیں اور صفیہ کرام کے معاملات بھی موجود ہیں ان سے وہ چیزیں لے کر اپنے آپ کو تصوف حقیقتوں کے بہت بڑے تھم کی صورت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ایک آلہ اور عرفہ مقامات پر ہیں اور پھر وہ بزرگوں کے وہ کال جو کہ ایک شیخ اور مرید کیلئے ہوتے ہیں جس طرح سے کہا گیا کہ بھئی شیخ کی پیروی مرید کو ایسے ہی کرنی ہے جیسے وہ بس اس کی بات ہی آخری بات ہے اور وہ اگر آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے وہ آپ کو جو بھی بات کہے تو اس کو آپ نے ضرور مان لے لیکن یہ چیز یاد رکھی جائے وہ شیخ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مرید کو خلاف شریعت کوئی بات کہے کیونکہ وہ خود کس طریقے سے مرد کامل ہوگا وہ شخص یا وہ شیخ جو اپنے ظاہر کو حضور پاک کی شریعت میں اٹھالے ہوئے ہوگا اور اپنے باطن کو طریقت میں گم نہ کی ہوگا وہ خود مرد کامل ہے یا نہیں تو وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے اور پھر وہ کیسے شیخ ہو سکتا ہے جو اپنے مریدین کو خلاف شرع بات کہے شرع سے ہٹ کے کوئی بات کہے خاص کر عورت عورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تمام جتنی بھی ہماری بہنیں جو بھی اس کو سنیں اس کو یہ چیز چال لینے چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی اللہ والے کے ساتھ یا کسی بھی ایسے نظام میں جہاں پہ آپ اللہ کی طلب اور تشنگی میں گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو خلاف شرع کوئی بھی بات کی جاتی ہے جس میں آپ کی ذات انوال ہوتی ہے تو بالکل اس معاملے سے نکل جائیں کسی صورت کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تصوف اور روحانیت کے کچھ آزمائشیں ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تصوف اور روحانیت میں ایسی نفسانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے ایسی شیطانیت دجالیت کی کوئی جگہ نہیں ہے جس میں عورت کی ذات کو تصوف اور روحانیت کے لبادوں میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کیا جائے اس سے باتیں کی جائیں اور اس کے بہت سارے اور بھی بہت سارے ہمیں باتیں پتا چلتی رہتے ہیں جس کے متعلق بڑے بڑے نام اور خاص کر اس میں بزرگوں کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ایسے شخص کے معاملات کسی بھی ایسے شخص کو ایسے معاملات نہ دیے جائیں جس کے اندر ابھی اس چیز کی کاملیت نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اپنے اندر خود احتصابی نہ رکھتا ہو بعض اوقات بزرگ حال دیکھ کر بھی یہ چیز دے دیتے ہیں کوئی ڈیوٹی لیکن پھر اس شخص کے اوپر بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جو اللہ کے اس راہ کے اوپر کام کر رہا ہو اللہ کی راہ کا پرچار کر رہا ہو تو اس کے اوپر یہ بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس چیز کا حق ادا کرے بھئی اگر تم نے نفسانیت دجالیت اور شیطانیت ہی کرنی ہے تو پھر اللہ کی راہ کا کیوں ہی لبادہ اوڑ رہے ہو پھر کسی اور رنگ میں جا کے کر لو اگر گناہ ہی کرنے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات ہی پوری کرنی ہے تو بھئی پھر وہ نفسانی لیول پہ جا کے پوری کرو کیوں اللہ کا لبادہ اوڑ کی کر رہے ہو کیوں طریقت کے لبادوں کو اوڑ رہے ہو اللہ کی ذات کے معاملات کو اوڑ کر اور تم نفسانیت کو اپنی پوری کر رہے ہو یہ اس بات پہ تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا یہی اصل میں منافقت ہے یہی طریقت کی اندر لبادوں میں چھپے خواہ کی شیطان ہے جنہوں نے اپنا باطن پہلے تو وہ اللہ کی راہ کو سیکھتے ہیں اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں جب اللہ کی راہ کی سمجھ آتی ہے اور مخلوقِ خدا جن میں لباسِ ذن میں ہو یا لباسِ مرد میں ہو وہ سارے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ لباسِ ذن کو اہمیت دے کر اور ان سے اپنی نفسانی خواہشات کے معاملات کو اگر اُبھار لیتے ہیں تو پھر وہ تیرا سیکھا کہاں چلا گیا وہ جو تمہیں اتنا کچھ سیکھا تھا اللہ کی راہ کے لیے اللہ کے لیے جو سیکھا تھا جب مخلوق نے تیری طرف توجہ کی تو اب تو اپنی نفسانی خواہشات کو اس سے پورے کرنے لگ گیا ہے تو یہ تیری کسی صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی منافقت ہے تو نے اپنا باطن شیطان کو پیش کر دیا ہے ہاں تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت ابھی بھی تیرے اندر موجود ہے لیکن تو نے اسے کسی ایک سائٹ بھی رکھ دیا اور تو اللہ کی معرفت کو بھی شیطانیت اور دچالیت اور اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے پورا کر رہے تو تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر کبھی معاف نہیں کرے گا کسی کو بھی چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ کوئی اور ہے چاہے وہ آنے والے وقتوں میں کوئی شخص ہے جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فریضہ دے کہ وہ اب اللہ کی راہ کا پرچار کرے اس مخلوق کو اس کی طرف رغبت ہو اس کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کرے بہت ہی زیادہ احتیاط کرے کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اور اس میں جب آپ کبھی بھی اس طرح کی خلطی کرتے ہیں تو ایک تو وہ اس پورے سسلے اس سے جڑے تمام بزرگوں کے اوپر حرفات ہیں اور تو اور بزرگوں کے اوپر تو حرف آئے نہ آئے اس طرح وہ اللہ کی راہ کے اوپر حرفات ہیں کہ یہ شخص تو اللہ کی راہ کا راہی ہے یہ شخص تو اپنے ساتھ اتنا بڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے اللہ وانوں سے جڑا ہے اللہ کی معرفت حاصل کر رہے اور ابھی تک اس کا اپنا نفس نہیں مرا تو ایسا شخص ضرور در ضرور اللہ کی راہ کو برباد کرتا ہے اور معاملات خراب کرتا ہے تو ہمیں آپ کو میں نے یہ سمجھا دیا کہ یہ دو طرح کے جو شیطان ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا ناری شیطان وہ تو آپ کو وسوسات ڈالتا ہے اس سے بچنا بھی بے پناہ ضروری ہے اور کوشش کریں کہ یہ جو خاکی شیطان ہیں جس نے اپنا باطن جو ہے وہ شیطان کو پیش کر دیئے خاص کر یہ بات عورتوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی ذات کے اندر ایک بہت بڑا الارم رکھا ہے آپ کو مرد کی نیت کا اندازہ ایک سیکنڈ کے کرون میں حصے میں ہو جاتا ہے تو خدارہ اپنے اندر کے اس الارم کے ذریعے سے کبھی بھی جہاں پہ بھی جائیں چاہے اللہ کی معرفت لینے کیوں نہ جائیں تو ان لوگوں کی نیتوں کو ضرور جانچیں اور جانچ کے بڑی احتیاط کے ساتھ اگلے قدم اٹھائیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی بہت بڑے فتنے کے اندر جو ہے ملویس ہو جائیں اور عورتوں کو خود کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ کسی صورت جو ہے اپنے معاملات کو چاہے وہ کس لیول میں بھی مرد ہو ہے وہ مرد اس کے ساتھ اس طریقے سے بات نہ کی جائیں اس طریقے سے معاملات نہ کی جائیں جس سے آپ کی ذات کے معاملات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ کچھ ایک باتیں تھیں جو میں نے کرنا ضروری سمجھی کہ جس طریقے سے یہ خاکی شیطان اور ناری شیطان ہے ان دونوں سے بچیں اور خود بھی ان چیزوں کے اندر انوال ہونے سے بچیں اسی طریقے سے اگر یہ ہیں خاکی شیطان اور ناری شیطان ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کی جو صفت ہے وہ بھی تو اللہ لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک تو وہ ہیں جو لوگوں کو جس تک ہماری اکل محدود پہنچ ہی نہیں سکتی لیکن ایسے مومن ایسے عارف معارف اور عاشق بھی تو موجود ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ کہ جن کا قلب اللہ کا عرش ہے تو ایسے لوگ بھی انحمدللہ موجود ہیں تو کوشش کیجئے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے صفات کے معاملات ہوں اور وہ آپ کو اللہ کی راہ بتائیں اور خالصتا صرف اللہ کے لئے بتائیں اور ان کے ساتھ جڑھ کے آپ بھی اللہ کی طرف سفر کو شروع کریں اور اللہ کے معاملات کو پہچانیں اور اپنی اس دنیا میں آنے کی مقصدیت کو پہچانیں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو چند ایک باتیں کی گئی ہیں ان میں جو باتیں اچھی ہوئی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہیں اگر کوئی کمی کجی کوتائی رہ گئی وہ ہماری اپنے نفس کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی تو مالک ہمیں اس میں معاف فرما کے اس بات میں بھی انشائی پیدا فرما دی آمین اچھی بات کو سن کو دوسروں تک پہنچا دینا ہی صدقہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے اسلام علیکم